بگا کھوجی کے معزز ناظرین آج کی یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے نام جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ماضی میں بھی اور آج بھی ایک کمزور ملک ہے اور کوئی بھی ملک جب چاہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے آج ماضی کے جھروکوں میں سے کچھ ایسے واقعات ہم آپ کو سنائیں گے جن کو سننے کے بعد یقیناً آپ کو بھی پاکستان اور پاکستانی افواج پر فخر محسوس ہوگا ناظرین سب سے پہلی بات یہ کہ جیسے ہی پہلی عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی جبکہ پاکستان کو بنے ابھی ایک سال ہی ہوا تھا تو اس وقت پاکستان نے چیکو سلاواکیہ میں ڈھائی لاکھ رائفلیں خرید کر عربوں کو دیں اور تین جنگی جہاز اٹلی سے خرید کر مصر کے حوالے کیے تاکہ وہ اسرائیل سے اپنا دفع کر سکیں پاکستان نے انیس سو ستاسٹھ اور انیس سو تیہتر کی عرب اسرائیل جنگوں میں عربوں کی کھل کر مدد کی تھی اور اسرائیل کو روکنے میں بھی مرکزی کردار ادا کیا تھا پاکستان نے انہی جنگوں میں بیس کے قریب اسرائیلی جہاز مار گرائے تھے پاکستان نے اسرائیلی حملے کے خلاف مصر کی بھی مدد کی جس کی وجہ سے وہ وادی سینہ کے قریب رک گئے اور آگے نہ بڑھ سکے جب اسرائیل نے ترکی کے اندادی جہاز پر گولہ باری کی تھی اور دونوں ممالک میں جنگ کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا تو وہ پاکستانی افواج ہی تھی جنہوں نے سب سے پہلے جنگی ہیلیکاپٹر ترکی کی مدد کو بھیجے اور ترکی کی سرحدوں پر باقائدہ طور پر پروازیں بھی کی تھی پاکستان نے انیس سو اسی میں روس جیسی سپر پاور کے ساتھ ٹکر لے کر اغوانستان کی مدد کی اور روس کو شکست سے دوچار کیا تھا انیس سو اسی میں جب زمبابوے کو عالمی تنہائی کا سامنا تھا تو پاکستان نے اس کی مدد کی تھی پاکستان نے انیس سو بیانوے اور انیس سو تیرانوے میں یورپ کے خلاف اس وقت بوسنیا کی مدد کی جب تمام مسلمان ممالک نے چپ کا روزہ رکھ لیا تھا نہ صرف سفارتی مدد کی بھلکہ پاک فوج عملی طور پر لڑنے میدان میں بھی گئی تھی انیس سو تیرانوے میں جب امریکن فوج چار ہزار سومالی جنگجوں کے گھیرے میں آگئی تھی تو وہاں امن مشن پر موجود پاک فوج کے دستے نے ہی ان کو چھڑبایا تھا پاکستان نے خانہ کعبہ کو دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کروایا اور کہا جاتا ہے کہ اس آپریشن کی کمانڈ پرویز مشرف نے کی تھی جب شاہ ایران نے متحدہ عرب امراض کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی دی تو پاکستان نے متحدہ عرب امراض کی مدد کی تھی جب مصر اور عربوں کا اختلاف پیدا ہوا تو پاکستان نے مصر کی سفارش کی اور عربوں کو رازی کیا جب اقوام متحدہ میں مسلمانوں کا موقع پیش کرنے کی باری آئی تو تمام مسلمان ممالک عربوں اور ترکوں نے بھی سب نے پاکستان کا نام لیا جس کے بعد جنرل زیاو الحق نے اقوام متحدہ میں اپنی مشہور زمانہ تقریر کی تھی پاکستان نے آرمینیا کے خلاف آزربائی جان کی مدد کی اور پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو آج بھی آرمینیا کو تسلیم نہیں کرتا لیبریشن ٹائگرز آف تامل اعلام نامی دہشتگر تنظیم ایک تہائی سری لنکا پر کابض ہو چکی تھی اور اس ناسور سے سری لنکا کی جان پاکستان نے ہی چھڑوائی تھی پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے سب سے پہلے چین کو تسلیم کیا اور اپنا سفارتکار چین بھیجا تھا ایوب خان نے چین کی ابتدائی ضروریات کے لیے اس وقت چین کو ہوائی جہاز بسیں اور بڑی مقدار میں خوراک بھی بھیجی تھی ناظرین اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا بھر میں قیام امن کے لیے فوجیں بھیجنے والا دنیا کا ایک بڑا ملک مانا جاتا ہے پاکستان اس وقت دنیا کی واحد ریاست ہے جو مسلم قومیت یا دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہے اور یہ سب وہ واقعات ہیں جن کو آج بھی دنیا نے یاد رکھا ہوا ہے اور آج بھی دنیا مانتی ہے کہ پاکستان سے پنگا لینا اپنے آپ کو ختم کرنے کے مترادف ہوگا اور بھی دنیا آپ کشید 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 که انسان مانتی ہے